جاننا چاہیں گے جو اتل پرشاد ہے کی جو سیکنڈ فیج کا جو بگیا پر نکلا ہے اس میں اور کیا بہتر ہو سکتا ہے اور کیا نئی جانکاری ہو سکتی ہے تو ہم سیدھے ابھی پسٹر کی چیرمن سے جڑتے ہیں سر سب سے پہلے جو ہمارے جو قصص نیوز کی جو درشک ہیں اور جو لاکھوں کے سنکھیام جو یو آب بھیرتی ہیں ان کی طرف سے آپ کو بہت 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 بندھائی اور سبح کامنے ہم دیتے ہیں کہ آپ نے پھر سے ہی جو ہے سیکنڈ ٹیئر کی باہلی نکالی ہے سر کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو سب لوگوں کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ لوگوں نے اس کو کور کیا اچھا سے اور ویسے سفل اب بھیرتیوں کو بہت بہت مطلب کانگرچولیشن بڑھائی کہ وہ لوگ اچھے طرح سے اب آئے ہیں تو اچھے طرح سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ پڑھائی کا کام بھی کریں گے دوسرے راؤنڈ کا جسے تیاری 2.0 کر رہے ہیں لوگ اس کا بھی ویگیاپن نکل چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی پردرشتہ اور ایمانداری سے اس میں بھی پریشہ لیا جائے گا اور اب بھیرتی چین ہوں گے اس میں بھی اس بار پچھلے بار کی تلنا میں کچھ پریورتن ہوئے ہیں جس کے بارے میں ویگیاپن میں بھی انکیت ہے کچھ بندوں کو میں جرور اسپسٹ کر دینا چاہوں گا اب بھیرتیوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس بار ہم لوگ اترکت سمیں نہیں دیں گے صدھار کے لیے یا اپنے دستاویت جمع کرتے سمیں پوری مطلب احتیاط برتے کبھی کوئی اس میں کوئی ٹوٹی نہیں ہو اگر کسی کارنوش اگر ٹوٹی رہ جاتے ہیں تو انہیں بہتر ہوگا کہ وہ نیا آویدن دیں نیا آنی بندھن کرائیں نیا آویدن دیں سر کیا ایک ابھیرتی جسے اس نے اپلائی کر دیا اس نے سمیشن ہو گیا اس کے تو کیا وہی ابھیرتی سر اسی آدھار کارٹ پر دوبارہ آویدن دیں سکتا ہے بلکل دے سکتا ہے یہ چیز ہم لوگوں نے ویوستہ کر دیا ہے اور ہم لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ بھئی آپ جب نیبندھن کرا رہے ہیں اگر نیبندھن میں ایک بات جمع کر دیئے اس کے بعد آپ صدھار نہیں کر سکتے ہیں اگر صدھار کرنے کے آوشکتہ ہے تو آپ دوبارہ نیبندھن کریں کیونکہ ایک بات ٹوٹی ہو گئی تو اس کو بعد جمع کر دیا ہے اس کے بعد ہم صدھار کرنے کا موقع نہیں دیں گے اسی طریقے سے آویدن میں بھی ہے آویدن جمع کرنے کے لیے کہ پہلے اپنی بھرکت وہ اپنا دیکھ لیں کہ بھائی سب طرح سے وہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے اس کا کارن ہے پسلے بار ہم لوگ نے انبھاو کیا بھی ہرتیوں نے بھی بہت بار اس میں انبھاو کیا گلتیاں کی اس کے کارن سے ہم لوگ دیکھا کہ کئی کٹنائیاں ہوئیں دیوی کے چرن میں بھی ہم لوگ کئی کٹنائیاں ہوئیں اس لیے ہم لوگ اس بار بہت سترک ہیں اس بار ہم چاہتے ہیں اب ہرتی بھی انبھاوی ہیں تو ہم اچھا بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی سیادہ سترک رہیں گے اس بار کوئی دوسرے مطلب سائیبر کیف ہے یا کسی اور ستر سے کوئی گلتی ہو جائے تو وہ گلتی ان کی مانی ہی جائے گی اور اس کے لیے ان کو کھامیجا یوگت نہ پڑ سکتا ہے اس لیے سترک پر اپنا بھریں تو صحیح طریقے سے ہو جائے گا سر کئی امہرتیوں کے سوال یہ آ رہے تھے کیسے سکس ٹو ایٹ میں ہے کسی کا سوشل سائنس پہ اس نے گریجوشن میں ہندی بھی رکھا ہے اور انگلیجی بھی رکھا ہے تو کیا سر وہ جو اپلائی کرنے کی ٹائم میں کیا سر وہ ہندی سبجکٹ بھی دے سکتا ہے انگلیجی سبجکٹ بھی دے سکتا ہے یا پھر وہ سکس ٹو ایٹ کے لیے دو الگ لگ فارم بھر سکتا ہے اور اسی سے جوڑا ایک سوال ہی ہے کیا کیا ان کی پرکشہ وہ ایک دن میں ہوگی یا الگ ہوگی یہ کیا ہوگا سر دیکھئے پچھلے بار بھی ٹی آری ون میں بھی یہ شرط تھا کہ جس وشہ میں ایس ٹی ایٹ کیے ہیں اسی وشہ میں وہ پرچھا دے سکتے ہیں اگر اس نے دو وشہ میں اگر ایس ٹی ایٹ کر بھی رکھا ہے تو اس میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا وہی شرط اس بار بھی ہے اگر اس نے دونوں میں کر رکھا ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا لیکن مان لی جی اگر ایسا کوئی کر لیا ہوگا تو اس کو ایک ہی میں چننا ہوگا لیکن اس میں تھوڑا سا ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کلیان ویبھاگ کی بھی کچھ ویکنسی ہے لگ بھگ ایک ہزار ٹوٹل ہے وہ بھی اس پرکشہ میں سمیلت ہے اس میں دو پیپر ایسے ہیں جو کی سکھا ویبھاگ کی ویکنسی سے ملتا جلتا ہے لیکن اس کے باوجود بھن بھی ہے وہ ہے بھاشا اور دوسرا ہے سنگیت کلا سکھا ویبھاگ میں جیسے آپ نے بھاشا کے بارے پوچھا تو اس میں بھاشا کے لیے الگ الگ بھاشا ہے جبکہ کلیان ویبھاگ میں بھاشا کر کے ایک ہی ویکنسی ہے ایک ہی پد ایک ہی کٹیگری آف ویکنسی ہے اور اس میں ہندی بھی ہو سکتا ہے اس میں انگلیش بھی ہو سکتا ہے سوابک ہے کہ اس میں دونوں ہمیں اگر ہم لوگ کرکیٹ کی بھاشا میں سمجھیں تو اس میں تھوڑا آل راؤنڈر کی جرورت ہے اسی وہی ستھی سنگیت کلا سنگیت آپلک کلا ہے جبکہ سکھا ویبھاگ میں اس کے لیے الگ الگ بنا ہوا ہے میوزک کے لیے الگ ہے لالیت کلا کے لیے الگ ہے نرتے کے لیے الگ ہے مطلب الگ الگ اس میں ہے جبکہ کلیان میں اس کو ایک ہی کر کر کے انٹیگریٹیٹ کر کے ایک ہی مانا گیا ہے مطلب پھر سے وہی آل راؤنڈر والے کنسیپ پر ہے سبھاوک ہے کہ اس میں جو ابھیارتھی دونوں میں دینا چاہیں گے مطلب سکھا ویبھاگ میں بھی مانلی جانگریجی میں دینا چاہیں اور کلیان کے بھاشا میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کو بھاشا جو کلیان کی جو بھاشا پیپر ہوگا اور کلیان بھاگ کا جو سنگیت اور کلا کا جو پیپر ہوگا وہ ہم کو الگ سے لینا پڑے گا کیونکہ ایک ہی ابھیارتی سکھا ویبھاگ کا بھی دے سکتے ہیں اور پھر اس کا بھی دے سکتے ہیں اس لئے ہمیں الگ الگ کرنا پڑے گا سوال یہ ہے بپیسی نے اس کے پاس جو اپنے جو ایکزامیسن کلنڈر جاری کیا تھا جو سکچک بھرتی پرکشہ ہے اس کے ساتھ اور بھی کئی لمبیت پرکشہ ہیں سوال ہزاروی کے سنکھیاں میں اپلیکنٹ ہیں ویویٹ کر رہے گی بیواغ کے پاس کچھ اور بھی تو بیواغ ہیں سوال اس کا ریلٹ کب تک آئے گا سوال کا جواب لوگ جاننا چاہے ہیں آپ کے پرشن بلکل صحیح ہے اور اسی کارن سے ہم لوگوں نے پچھلے بار بھی یہ پسٹ کیا تھا کہ جو سپلیمنٹری ریزلٹ تیاری ون میں لوگ جو مانگ رہے ہیں ایک تو ہمیں اس کا دیٹا نہیں آیا ہے جب ویکنسی ہمارے پر پتا چلے گا کتنے ڈروپ آٹس ہیں کتنے ڈسکوالی فائیڈ ہوئے ہیں تب ہی ہم سپلیمنٹری آنکھ ریاں ہمیں پتا چلے گا کتنے دینے ہیں تو اس کا ریزلٹ ہماری پرائیٹی میں تھوڑا پیچھے جائے گا اس کے پہلے جو آپ نے ابھی پرشن کیا کہ کئی ایسی مہتبون پرکشائیں ہیں جیسے ہمارے اسسٹین انجینئر کے پرکشائیں ہیں اس کا فائنل ریزلٹ دینا ہے ہمیں اے پیو کے ہے ہمارے ڈبل اے او کا ہے کئی ایسے اور بھی ہیں جہاں جیسے ابھی سکسٹی نائنٹھ پیٹی کا ہے ریزلٹ اس کے ساتھ سی ڈی پیو کا بھی اسی میں لگا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارے سکسٹی ایرتھ کا مینز کا ریزلٹ بھی ہے اے پیو کا ابھی ہم لوگوں نے انٹرو بھی کمپلیٹ کرا لیا ہے لیکن ابھی اس کا ریزلٹ بھی بنانا ہے اس میں کچھ ہمیں میڈیکل کرانے ہیں دیویانگ جنو کا تو ان سب کو لے کر دیکھا جائے تو ابھی ہمارے کئی ایسے معاملے ہیں جو کافی پریپک وہ ہو چکے ہیں میچوڈ ہو چکے ہیں ان کا ہمیں پریشہ فل نکالنا ہے تیاری ون کے ورگ پریشر کے قارن سے کارے بوجھ بہت زیادہ تھا اس میں اس کے قارن سے وہ رک گیا اب چونکہ تیاری ون کا کارے بوجھ کم ہوا ہے تو تیاری ٹو کے کارے بوجھ آنے کے پہلے ہمارا پریاس رہے گا کہ ہم جتنے لمبیت معاملے ہیں یتھا سمبھب ہم ان کو چرند بد طریقے سے نکالتے جائیں سپلیمنٹری ریلٹ کی جو بات ہو رہی ہے سر آخیتہ بھیرتی جاننا چاہتے ہیں سر کی یہ آپ کب تک دے پائیں گے میں جانتا ہوں سر کہ آپ ایک پاس اور انی بھی بھاگ ہیں جن کے پریشہ آپ نے لیے سپلیمنٹری ریلٹ کا سر کب تک آپ آئے گا کوئی سر سمجھ 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 سے مات ہوگی دیکھئے سپلیمنٹری ریزرٹ سب سے پریادہ نربھر کرے گا کہ شکشاوی بھاگ جو اپنا پرتیویدن دے وہ ہمیں بتائے گی کتنے ابھیرتی ڈراؤپ آؤٹس ہوئے ہیں مطلب ڈراؤپ آؤٹس کا مطلب یہ ہوگا جو ملٹپل ریزرٹس والے کتنے ابھیرتی ہیں جو ایک ہی جوب کریں گے دوسرا جوب خالک کریں گے اس لئے وہ ڈراؤپ آؤٹس ہوگئے اس کے علاوہ ڈی وی میں بھی کچھ لوگ اسفل بھی ہوں گے کچھ لوگ اس میں بھی انپستیت رہیں گے سر اسکول کے سکشاوید سکشاوید وی بیٹھک ہو گئی ہے بیچ میں یہ سننے میں رہا تھے کہ سکشاوید اور آپ میں بیٹھک ہو گئی ہے سپلیمنٹری ڈیرٹ کو جاری کرنے کو لے کرنا کوئی وارتہ ہوئی ہے کہ کب تک یہ کرنا ہے سکشاوید بھاگ سے ہماری لگاتار بیٹھک ہوتی رہتی ہے جب سے ہم لوگ نے پریشا فل گھوشید کیا اس کے بعد ہمارے دو بیٹھکیں بھی ہو چکی ہیں ان کے ساتھ وہ ہماری ہماری ہمیشہ بیٹھک ہوتی رہے گی تب ہی تو ہم آگے کام کر سکیں گے تیاری ون سے بھی سممندد تیاری ٹو سے بھی سممندد سبھی بیٹھکیں ہماری ہوتے رہتی ہیں ہمیں جب تک وہ آنکھنے نہیں آئیں گے تب تک سبحاوک ہے کہ میں اس پر کوئی بھی پرتکریہ یا کوئی بھی سمیں سیما نہیں دے سکتا ہوں لیکن میں اتنا جرور کروں گا کہ جب آنکھنے آ جائیں گے تو بھی ہمارے پرائیٹی میں چونکہ جیسے میں نے بتلایا کہ ہمارے کئی مہتپون پریکچھا ہیں اس کا پریکچھا فالہ بھی لمبت ہے ہماری پرائیٹی میں ابھی وہ اوپر رہے گا اور تیاری ون کا سپلیمنٹری جو ریزرٹ جو ہوگا وہ تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا سر ایک سوال یہ ہے کہ جو سر یہ پریکچھا سر ابھی اس کا ریالٹ آیا تھا جو سیکنڈ فیج کی جو آپ نے بہالی لی ہے سر یہ اپنے پچیس نومبر تک آوے دن کا آپ نے سمی دیا ہے اسی بھی سر دیوالی بھی ہے چھٹ بھی ہے ایک مہتپون سر چھٹ پوجا ہے سر ابھیجنٹوکمن میں یہ سوال ہے کہ اگر آپ پانچ نومبر سے پچیس نومبر تک بیس دن کا سمی دے رہے ہیں تو سر کیا اتنی جلدی ہو پائے گا سر کیا سکچھا ویہا کی طرف سے کوئی دواب نکال کے دے دیجئے تاکہ ہم ایک ریزلٹ جاری کر سکیں سر تھوڑا سمی تو کم بستا ہے سر پانچ سے پچیس نومبر دیکھئے شکشہ ویبھاگ سے ایسا کوئی دواب نہیں ہے ہم لوگ خود بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی کر کے اس پرچھا پھل ہم لوگ گھوشید کر سکیں سمی رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی پرچھا جو ہے جب ہم کو آجید کرنی ہے تو ہم لوگ اس کو جاڑا میں نہیں کر سکتے ہیں تھرنڈ میں نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہونے سکنے کا بہت سے کارن ہے اس میں کچھ ابھیارتھیوں کو بھی آسو بدھا ہوگی کچھ ہمیں بھی باہر سے آئیں گے رات میں رکھنے میں کٹنا ہی ہوگی پلیٹ فارم پر رکھنا پڑتا ہے تو اس میں کٹنا ہی ہوگی دوسرا ہے کہ کچھ قدعچاری بھی لوگ ہو سکتے ہیں جس کے کارن سے جاڑے میں مفلر ہے توپی ہے سویٹر ہے کئی طرح کے متقدعچار کرنے کا ان کی سمحاب نہ بڑھ سکتی ہے اور نہیں تو پھر ہم لوگ فروری کے بعد کر پائیں تو ہم لوگ نے یہ پریاس کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو دسمبر میں ہی جلدی کرنے کا کریں گے سات آٹھ نو دس کا اس لئے ہم لوگ نے اور بندھک روپ سے گھوشت بھی کیا آٹی تھی اور یہ ہمارا جیسے ہم لوگ نے یہ گھوشنا اور بندھک روپ سے یہ تیتھی کی گھوشنا ہم لوگ نے پہلے ہی کر رکھا تھا ہم نے ویجیابن میں کی مادھیام سے جو آویدن دینے کے لئے ہم نے ادھک سمیں اس لئے دیا کیونکہ ابھیرثی اپنا جو دستاویج ہے وہ اپنا آرام سے بنوا لیں اور اس کے بعد وہ اپنا جمع کرنے اس میں اس لئے ہم لوگ نے پچیس تاریخ تک کر دیا لیکن نبندھن جو ہے جس کے بیسیس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنے ابھیرثی اس میں آنے والے ہیں تاکہ ہم اس کے حساب سے اپنی تاریخ تیاریاں کریں کس وشاہ میں کتنے ابھیرثی ہوں گے اس کی تیاری کرنے کے لئے ہمیں آوشک ہے کہ ہمیں ان کا نبندھن پہلے کرا لیں اور اس کے پہلے یہ سوشنا ہم لوگ کر لیں وہ ہم لوگ کرنا ہے ابھیرثی جو ہیں وہ دیکھئے کہ ابھی دو تین مہنہ پہلے ان لوگوں نے پرچھا دیا اس میں کافی لوگوں نے تیاری کیا ہی ہے اور کسٹوپ جیسے پرائیمری میں بی ایڈ والے لوگ جو لوگوں نے بھی اس کو دیا تو ایک طرح سے ان کے لئے یہ ایک پریکٹس ٹیسٹ ہو گیا کیونکہ اس میں تو ان کا ہونا نہیں تھا کیونکہ ماننے سرہوشنیالے کا ندیش تھا تو ایک طرح سے ان کے لئے بھی پریکٹس ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی ابھیرثی ایسے ہوں گے جو دوارہ دیں گے دوارہ دیں گے اس میں ان لوگوں کی پریکٹس پہلے سے ہے اس کے باوجود جو نئے ابھیرثی بھی اگر آتے ہیں تو وہ نئے ابھیرثی کو بھی دیر میں نہ تو کافی ملتا ہے جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہیں وہی چیز پڑھنا ہے اور وہی چیز کرنا ہے جو وہ بعد میں جب سکھک بنیں گے تو جو پڑھائیں گے یا جو پڑھا رہے ہیں ان کو وہی جانکاری رہنا ہے اس کی جانکاری اس کا سیلیبس کے ہساب سے رہے گا سٹینڈرڈ افکورس اس کا سٹینڈرڈ وہ رہے گا جو ان کی اپنی پاترتہ جو نہیں دائے جیسے گرائیوشن اگر جس کا ہے تو ان کا سٹینڈرڈ جو ہوگا پڑھائیں گے جو اگر پوست گرائیوشن لیول کا ہے تو ان کا سٹینڈرڈ ہوگا پوست گرائیوشن لیول کا ہے اگر ہم کہیں کہ اگر کسی کو پڑھانا ہے پلس ٹو میں تو سوافیق روپ سے اس کو پلس ٹو کے ویدیارتی سے جیادہ جانکاری جیادہ ان کا سٹر ہونا ہے اس لئے انہوں پی جی لیول کا سٹر لیں گے لیکن فیجیس کے ٹاپکس جو رہیں گے وہ وہی رہیں گے جو وہ ٹویلتھ میں پڑھائیں گے سر یہ ستر جار پدوں کے لیے باہر ہی نکالی گئی ہے پچھلا جو ہوا تھا وہ ایک لاکھ ستر جار پدوں کے لیے تھا سر پچاس جار پوست لگوئے ویکنٹ رہ گئے وہ سر کب تک ایڈ ہونا پائے گئے سر آپ کے بعد کئی بار جو پرکشہ ہوئی ہوئی ہے آپ سر لوگ فارم بڑھتے گئے اور آپ نے جو ہے اس میں رکتیاں آپ جوڑتے گئے سر یہ رکتیاں جو پچاس جار رہ گئی ہیں جو ویکنٹ پوست نے سر کیا اس کو ایڈ کریں گے کہ اس میں دیکھیں کوئی بھی رکتی ہم تب ہی ایڈ کر سکتے ہیں جب سکتشاہ بھی بھاگ پرشاہ شیو بھاگ اپنے ادھیاچنا میں اس کو ایڈ کرنے کے لیے کہے گی ہمارے ویگیاپن میں ہمیشہ رہتا ہے کہ گھڑ بڑھ سکتا ہے ویکنسی ہمیشہ دیتے ہیں اب پچھلے بار اور آپ نے دیکھا بھی ہو گا کہ 68 میں بھی اور 69 میں بھی ہم لوگوں نے ویکنسی کو بڑھایا تھا جیسے جیسے آتا ہے ہم لوگ بڑھا داتے ہیں پرشاہ ہونے کہ پہلے تک تو کم سے کم ابھیرتیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی ویکنسی ہوئی تو وہ ہم لوگ کٹ آف ڈیٹ اس کی حساب سے رکھتے ہیں اور وہی رکھیں گے اس میں بھی اور مجھے پوری امید ہے کہ جو ویکنسی پچھلے بار نہیں بھرا جا سکا کیونکہ ابھیرتی کی سنکھیا ہی کافی کم تھی امبند کہا جائے گی لگ بک پچاس جار ایسی ویکنسی ہے جو کہ ابھیرتیوں کی سنکھیا ہی کم رہنے کے کارن سے بھرا نہیں جا سکتا تھا سمبھوی نہیں تھا تو وہ مجھے امید ہے کہ وہ کیری فارورڈ ہوگا اور وہ تیری ٹو میں آنا چاہیے جب آج آئے گا تو ہم لوگ اس کو بھی گھوشت کر دیں گے سر بس ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ سر اس میں کوئی کوئی شن دے نہیں کہ سر کسی پہ انگلی اٹھا دینا بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی جو محنت ہوتی ہے سر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں سر آپ کو اس کا پورا سریب ملتا ہے ہم سر بچے بھی کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کام کیا ہے سر آٹھ لاکہ بیرتی سامل ہوئے تھے آپ نے پچھلے دنوں ایک لسٹ جاری کی تھی جس میں بارہ لوگ ایسی تھے جو دوسری کے ستھان پہ پر اچھا دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں سر یہ کہاں سے ہوئی ہے یہ دیکھئے کوئی بھی ابھی جیسے رام راجے تو نہیں ہے کہ اپراد مکتی رہے گا کوئی بھی ایسا ایستیتی نہیں ہوتا ہے سبابی کہہ کہ جو اپنے جو کھرافاتی تتو جو ہے کدھاچاری ہے وہ اپنے کدھاچار کرنے سے باز نہیں آئیں گے اگر سب کچھ اچھا رہے گا تب ہی مجھے کچھ بھی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر وہ لوگ ہیں تب ہی تو میری بھی ضرورت ہے اگر وہ رہیں گے ہی نہیں تو میری بھی ضرورت نہیں ہے پولیس کی ضرورت نہیں ہے پھر تو آرام سے لوگ دیں پر ایک چھاپنا چلے جائیں چونکہ کدھاچاری لوگ رہتے ہیں اور ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کچھ لوگ elements اس طرح سے آئیں گے ہی آئیں گے اور اس کی لئے ہم لوگ احتیاط بھرتے تب ہی تو پکڑے گئے وہ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اس طرح کے بھی لوگ ابھیرتی ہوں گے جو اپنے دستاویج میں بھی گربڑ کیے ہوں گے کرتے ہیں اور ہم لوگ مان کے چلتے ہیں کہ اتنی بڑی پرکشاہ میں اور جب نوکری کا اتنے ورشوں کے بعد یہ نوکری مل رہی ہے تو لوگ بائی حک اور بائی کروک جس کو کہتے ہیں یین کین پرکارین مطلب صحیح ہندی اس کی یہی ہے وہ پریاس کریں گے کو پریاس کریں گے جتنا ہم لوگ چھانٹ سکتے ہیں الگ لگ لیول پر الگ لگ فیلٹریشن لیئر پر ہم لوگ اتنا چھانٹے گئے ہم لوگوں نے بھی کچھ ڈی وی کر آیا اس میں بھی چھانٹا ہم لوگوں نے بڑی سنگھیا میں پھر اس کے بعد ہم لوگ جو میریٹ لسٹ نکالے اس میں بھی ہم جانتے تھے کہ اس میں کچھ ابھیرتی ایسے جرور ہوں گے جو فرجی کر کے آ رہے ہیں اس کا ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن اس لیے تو کیا ہی گیا تھا اور اسی لیے سرشرت ہی ہم لوگوں نے پریشہ فل دیا وہ چھٹے ہیں وہ چھٹیں گے وہاں پر ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن میں اگر کوئی اس کے باوجود کوئی بچ گیا تو اس کے بعد کا بھی ایک لیئر ہے اور یہ یوگدان کے بعد کا لیئر ہے جو بہت انساندھان کا معاملہ ہے وہاں بھی چھٹیں گے جب بھی جس ابھی تو ہم لوگوں نے ایسی ویستہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنا بھیرتھیوں کا جو ڈا شیئر جو ہوتا ہے وہ ہم سوفٹ کوپی دیتے ہیں سوفٹ کوپی ڈیجیٹالی سائن کر کے دیتے ہیں یہ پرپارٹی ہم لوگوں نے پسلے چھ سات مہینے آٹھ مہینے سے سٹارٹ کر دیا ہے اس کا ادھر سے یہ تھا کہ جو ہم سوفٹ کوپی ڈیجیٹالی سائن کر کے دیں گے ایک تو وہ پروپر ہوگا دوسرا کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بائیومیٹرک ڈیٹا جو ہم لوگ کلیٹ کرتے ہیں وہ ہم دیں گے وہ سوفٹ کوپی میں ہی دیا جا سکتا ہے اس کا کوئی ہرٹ کوپی ہو نہیں سکتا ہے تو وہ سوفٹ کوپی میں جو بائیومیٹرک ڈیٹا دیتے ہیں تو کوئی بھی سفل ابھیرتھی اگر یوگدان کر کے نوکری بھی کر رہے ہیں اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ رام کمار نے ساری پرکشا دیا سارا ڈاکمنٹ ویریفیکیشن رام کمار نے کیا اور شام کمار نوکری پر کرنے کے لئے پہنچ جائے یہ بلکل سمبھا ہے اور ایسی سمبھاونا کو ہی دھیان میں رکھ کر کے ہی ہم لوگوں نے جو ڈاوشیر جو ہے وہ سوفٹ کوپی میں بھیجنا سرو کیا بھیجنا سرو کیا سوفٹ کوپی میں جس میں کی ہم اس کا بائیومیٹرک ڈیٹیلز بھی دیں گے کہنے کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو ابھیرتھی سفل ہونے کے بعد نوکری کر رہے ہیں ان کا اٹینڈنس کے سمیے میں ایک مینہ دو مینہ تین مینہ کے بعد بھی کبھی بھی اگر ان کا بائیومیٹرک سے ملان کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ تو فرضی آدمی کام کر رہا ہے تو اس پر بھی کاروائی ہو جائے گی دھنیوال تو یہ ہمارے شاہد بیپسٹی کے چیرمنٹ اطور پرشاد تھے اس میں کہیں کوئی سندھی نہیں ہے کہ اتنے کم سوئے میں اتنے ہزاروں کے سنکھیاں میں ریالٹو کو نکالنا یہ بہت مسکل ہوتا ہے وہ بھی تب جب درگا پوچھا جیسے چھٹی ہوتی ہے اور آئیوک کو الگ الگ بیہاؤں کے بھی پرنام کو جاری کرنا ہوتا ہے اس کٹھن گھڑی میں اور اس وقت جب سب سے زیادہ دیس میں اگر بانگ ہے وہ روجگار کی ہے تو بیپسٹی نے روجگار دینے کا ایک اہم کام کیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھیرتی جو دو طرح کی مانگ کر رہے ہیں ایک مانگ ہے کہ سپلیمنٹری ریالٹ کب تک جاری ہوگا دوسرا کہ جو پچاہ ہزار پوچٹ جو پہلے فیج میں بانگی رہ گئی تھی اسے کب تک اس پہ آئیڈ آن کیا جائے گا تو اس پہ آئیوک کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے سارا کچھ جو ہے سکشہ ویعاق سے جیسے ہی ان کے پاس رکھتی آئیں گی وہ اسے آئیڈ کر دیں گے واقعی یہ ایک حد تک صحیح بھی جو بھی ہے بیہار لکسپا جو ہے ایک بیوستہ کا ایک انگ ہے ایک ایک جامنسن باوڈی ہے لیکن آخری فیصلہ جو ہے وہ سکشہ ویعاق کو کرنا آئی کہ وہ سپلیمنٹری ریالٹ جاری کرنے کے لئے کب کہتا ہے دوسرا کہ جو پچاس جار پوچٹ پہلی فیج میں باقی رہ گئے تھے اسے کب تک دوسرے فیج کے لئے ایڈ آن کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کل ملاک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھیرتی ہے یہ موٹا موٹی یہ مان کے چلے کہ ابھی تو ان کے سامنے ستر جار پوچٹ ہی ہے سیکنڈ فیج کے لئے لیکن اس بات کی بہت سماؤنا ہے کہ یہ پچاس جار پوچٹ جو کھالی رہ گیا ہے اسے جوڑا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ابھیرتیوں کے سامنے ایک لاکھ بھی زر پد رہیں گے فائٹ کرنے کے لئے تو پورے بھارت کی جو ابھیرتی ہیں اس کی نظر ہے اور آپ کو یاد ہوگی پچھلی بار جب ویکنسی نکلی تھی تو اس وقت دو میسائل تھا لیکن بعد میں دو میسائل ہٹا دیا گیا اور اس وقت اس بار جو سکھا بھیاگ نے یہ قدم پہلے ہی اٹھا لیا کہ اس نے پہلے ہی عدیس سوچرین کا دیا گیا جو آبیدک ہو بھارت کا ناغریک ہو کل ملا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو بیہار لوگ سوائے ہو گئے اس نے اپنی پوری جیمیداری نبھائی ہے اور وہ بقیدہ اس کی پوری کوشس ہے جو پرکچھا ہو پاردرسلی ہو نشپکچ ہو قدعاچار مکت ہو باقی کا جو سفر ہے وہ سکھا بھیاگ کو تحق کرنا ہے کیونہ پسند پھروز کے ساتھ پریتم کمار کسیس ریوج پتنا